تکھنوں سے نیچے شلوات کرنے سے وضوح ٹوٹ جانے والی صدیز کو شیخ زبیلی زعی صاحب حسن کہتے ہیں جبکہ شیخ البانی و دوسرے مہدس زعیف کہتے ہیں آپ کس کی بات مانیں آپ اس کی بات مانیں جو اتیاط کے زیادہ قریب ہے اس مسئلے میں شیخ زبیر صاحب نے دوسروں نے جو زعیف کہا انہوں نے کہا ایک راوی مجھول ہے جبکہ شیخ زبیر صاحب نے تین مہدسین سے اس کی توسیق ثابت کی ہے اور یہ روایت مشکات کے اندر بھی موجود ہے ابو دعوت کی روایت تو اتیاط اسی سائیڈ کے اوپر ہے کہ وضوح ٹوٹنے کا مسئلہ نہیں ہے نماز نہیں ہوتی وضوح ٹوٹنے کا تو شیخ زبیر صاحب بھی نہیں کہتے اس میں الفاظ ہے ہی نہیں ہے کہ وضوح ٹوٹ جاتا ہے اس میں ہے کہ ایک شخص آیا ابو دعوت کے اندر الفاظ موجود ہے اور اس کا تیمہ ٹکھنوں سے نیچے تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نے آگے سلام کیا آپ نے جواب دیا فرمایا کہ وضوح جارہا کہ دوبارہ کرو اور فرمایا کہ جس کا کپڑا ٹکھنوں سے نیچے ہو اللہ تعالیٰ اس کی نماز قبول نہیں کرتا وہ تو اس کو ایک آپ سمجھیں کہ پلنٹی کی طور پر کہا کہ وضوح دوبارہ کرے آپ نے یہ نہیں فرمایا اس میں کہ تمہارا وضوح ٹوٹ گیا بلکہ اس کو یاد دہانی کے لیے بات کہی کہ وہ ٹکھنوں سے اوپر شلوار کر لیں یا تحمد اوپر کر لیں تو ٹکھنوں سے اوپر ہی کرنی چاہیے کیونکہ بخاری اور مسلم کی باقی احادیث اتنی سخت موجود ہیں جس کا کپڑا ٹکھنوں سے نیچے ہو اگر چسم تکبر کے الفاظ موجود ہیں وہ دوزخ میں ہیں لیکن آپ علیہ السلام کی عمومی سنت تو ہے یہ اور اتنے سخت الفاظ موجود ہیں لہٰذا بہتری ہے اور مسلمانوں کے عملی تواتر اور اجمع نے بھی ٹرانسفر کیا ہے کہ ٹکھنیں ننگے ہونے چاہیے نماز میں اللہ یہ کہ کوئی زید میں نہ آجائے ادربائی ساری کرتے ہیں